بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین محترم اور سامین محترم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالمین ہیں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ وجود کائنات ہیں سامین محترم ایک سلسلہ ارمغان نجف کی جانب سے شروع کیا گیا جس سلسلے کا نام ہمارے عقائد ہے اور آج ہمارا موضوع ہے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہم شریف پر اٹھنے والے شبہات میں ہوں آپ کا اوست سید سجاد زیدی اور ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ناصر نقبی صاحب موجود ہیں سلام علیکم ورحمت علیکم ورحمت جیسے آپ تھی تھے قبلہ ہم ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو رائج ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے لوگ کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کے وجود کے اوپر بات تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ عیسائی بھی کہتا ہے کہ کوئی آئے گا ہندو بھی کہتا ہے کوئی آئے گا اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جیسے ہمارے مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشعیوں میں دونوں میں ایک بات ہے کہ کوئی آئے گا آخری زمانے میں کوئی آئے گا تو اس پہ ذرا کچھ وضاحت میں چاہوں گا آپ سے کہ ایسا ہے کہ تمام لوگ کیونکہ مانتے ہیں تو کیا چیز ایسی ہے جو سب کے اندر سیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے تمہیں ارمغان نجف اور آپ کی خدمت میں اور تمام سامین کی خدمت میں منجی عالم بشر مہدی معاود فرزند زہرہ میں ہمارے زمانہ علیہ السلام کی ولادہ بسعادت پہ حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ مہدیت کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان مہدیویت کے عنوان سے ہے لیکن ویسے تقریبا جیسے خود آپ نے اشارہ کیا کہ پارسی مذہب میں ہندو مذہب میں حتی حیسیت میں ایک ایسے شخص کا آنا لکھا ان کی کتابوں موجود ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ایک شخص آئے گا جیسے پارچوں کتابوں میں ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ایک شخص آئے گا کہ جو دنیا کو جو ہے وہ عمر کا گہوارہ بنائے گا یہ ہندو ہندووں کتابوں کے اندہ موجود ہے یا حیسیت کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آئیں گے اور آکے اس دنیا کو جو ہے وہ عدل انسان سے بڑھ دیں گے لیکن ہمارے مسلمانوں کیاں چاہے وہ ہمارے برادران اہل سنت ہوں چاہے وہ ہم مذہب فقہ جعفری والے ہوں ہمارے ہاں جو منجی عالم بشر کا کونسپٹ ہے اسے مہدویت کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہمارے اور اہل سنت برادران میں دونوں متفق ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا ماشاءاللہ تو یہ بات تو ہمارے متفق اللہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے اولاد یعنی اولاد رسول ہوگا جیسے بھی آپ نے بتایا کہ امام زمانہ یعنی امام مہدی کے بارے میں کہ تمام لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ آخری دور میں کوئی نہ کوئی آئے گا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی طول عمر کسی کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان ہے یا ایک امام ہے یا کوئی بھی وہ اتنے عرصے سے تقریباً بارہ سو سال سے زندہ بھی ہے حیات بھی ہے جوان بھی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگئے گا اچھا سوال ہے اس سوال سے پہلے ایک اور سوال جو اس کے ذمہ میں ہے اس کو جواب دے دیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کی ولادت کے بارے میں مسلمان میں اختلاف ہے یہ بالکل پہلے ہم یہ ترے کر لیں کیا ہے ان کی ولادت ہو گئی ہے یا بھی ہونی ہے تاکہ پھر اس کے بعد ہم جواب دے کے اگر وہ پیدا ہو گئے ہیں تو کیسے زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں یہ سب سوال اس کے بعد آتے ہیں تو برادران اہل سنت اور ہم میں یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ فرزند زہرہ یعنی امام حسن نسکری علیہ الصلاة والسلام ہمارے گیارویں امام کے بیٹے امام مہدی علیہ الصلاة والسلام سن دو سو پچپن حجری میں آپ کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد دو سو ساٹھ حجری سے آپ کی غیبتیں سورہ شروع ہوئی پچھتر سال وہ چلی اس کے بعد امام جو ہے غیبتِ کبرا میں گئے اور آج تک جو ہے غیبتِ کبرا میں جب حکمِ پرودگار ہوگا تو آپ ظہر فرمائیں گے اب آپ کا سوال کہ ایک کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مثلا بارہ سو سال ہو گیا وہ زندہ ہے تو اس سوال کا اگر ہم انکار کریں تو انکار ہمارا جا کے منجر ہوتا ہے قدرتِ خدا کے اوپر یعنی یہ سوال جو کر رہا ہے انسان وہ یہ اس کے کہنی پایا لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہنی خدا کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارہ سو سال تک زندہ رہے جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ جس انسان کو بنا رہا ہے ہمارے ذہن میں بیٹا ہوئے کوئی ستر سال ڈیر سو سال دو سو سال زیادہ زندہ رہے گا اس کے بعد مر جائے گا جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے اللہ قادر ہے اللہ چاہے تو حضرت نو کی عمر دیکھ لیا سالے نو سو سال جو ہے وہ حضرت نو کی عمر جو ہے وہ تبلیغ خالی مشہور ہے اور اس کے علاوہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہی کیوں انسان مشکوک ہے کہ پیدا ہوئے اور اتنی طولانی عمر ان کے لئے ممکن نہیں ہے جبکہ حضرت خسر زندہ ہے حضرت علیاء زندہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہے عصابِ کہر زندہ ہے تو جب خدا ان سب کو زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہی خدا رسول کا بھی خدا ہے وہی خدا امام زمانہ کے بھی خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے تو جب ان ساروں کو زندہ رکھنے کی خدا میں قدرت ہے تو امام زمانہ بارہ سو سال کیا ہو سکتا ہے کہ اور بارہ سو سال لگے امام کے ظہور میں تو امام کی طولانی عمر ہونے میں نہ شرعن کو یہ اتراز ہے اور نہ عقلن کو یہ اتراز ہے بلکہ یہ خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک انسان کو پیدا کرے اور طول عمر دے اور اس کو باقی رکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن سے بھی دلائل دے دی آپ کو اور روایات میں بھی موجود ہے رسول خدا سے کہ میرا باروان جانشین جو ہوگا وہ پردہ غیبت میں ہوگا یہ ہمارے آئمت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور طول عمر ہونے میں کوئی اتراز نہیں ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ عقلن اور شرعن کے بارے میں تو میں چاہوں کہ اس پہ تھوڑی سی آپ تفصیلی گفتگو کریں اور سامعین کو بتائیں ناظرین کو بتائیں کہ عقلن کیا دلائل ہے اور شرعن کیا دلائل ہے دیکھیں عقلن اور شرعن وجود امام کا کہہ ان امام کا ہونا ضروری ہے عقلن کیا دلیل ہے اس کے اوپر اور شرعن کیا دلیل ہے یعنی عقل کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے کیونکہ بعض چیزیں ہماری شریعت میں شریعت کی ویسے واجب نہیں ہیں عقلن واجب ہیں جیسے انسان کے اوپر تقلیت کے واجب ہونا یہ شرعن واجب نہیں ہے یہ عقلن واجب ہے کہ ایک انسان کو جب مسائل دین پیش آئیں گے اور وہ خود جو ہے وہ اتنی کمان نہیں رکھتا کہ دین کو حاصل کر سکے تو اب عقل کہتی ہے کہ اس کے پاس جاؤ کہ جو تم سے زیادہ ہے اس علم میں جیسے بیماری میں ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو اب عقل کیا کہتی ہے تو میں نہیں پتا کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے اب عقل کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اسے کہتی ہیں عقلن شرعن وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا عقلن عقل والے اس کو مانے ہو سکتا ہے نہ مانے لیکن شرعن وہ چیز اللہ واجب پڑتا ہے اب مثلا صبح کی نواز ہے دو رکعت صبح انسان فارغ ہوتا ہے دو رکعت واجب ہے دن میں انسان مصروف ہوتا ہے زہرہ سے مچارچر واجب ہے اب یہاں پہ عقل کیا کہے گی جب انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے تو چار رکعت انہیں چاہیے تھے جب مصروف ہے تو دو رکعت انہیں چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ جو عقل کہے وہ شریعت بھی کہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو شریعت کہے گی وہ عقل کو کہنا پڑے گا چاہے اگر کوئی سمجھ میں آئے یا نہیں اب آجائی امام زبان علیہ السلام کے بارے میں کہ امام کا ہونا اقلن اور شرن کیوں ضروری ہے یعنی ہم کیوں مانیں کہ امام جو ہیں وہ اقلن اور شرن جو ہیں وہ ثابت کرے کہ اس وقت موجود ہیں دیکھیں اس کی اقلن دلیل یہ ہے کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہے پروردگار عالم جو ہے نا وہ اقل کہتی ہے کہ اسے ہونا چاہیے اب جیسے آپ خود پروردگار عالم کی ہی سنت میں آپ دیکھیں کہ جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوگے تو اسے بھوک لگی گی یہ ضروریات میں سے نا تو اقل کیا کہتی ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لئے کھانے پینے کے انتظام کر لو سردی آنے سے پہلے انسان سردی کی لباس خریدتا ہے گرمی آنے سے پہلے گرمی کی لباس خریدتا ہے باہر سردی ہے تو لباس گرم پہنے کے نکلتا ہے گرمی ہے تو نارمل کپڑے پہنے کے نکلتا ہے تو یہ عقل ہے عقل کہہ رہی ہے کہ تمہیں سردی سے بچانا ہے اپنے آگ گرمی سے بچانا ہے تو جب ہدایت انسان کی ضروریات میں سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ ماں کے سینے میں دودھ ڈال دیتا ہے بے شک کیونکہ بچہ ابھی پیدا ہوگا ابھی آیا نہیں ہے پیدا ہونے والا ہے تو جو اس کی ضرورت ہے پروردگار پروردگار اس کا انتظام پہلے سے کر دیتا ہے تو ہدایت تو انسان کی ضروریت میں سے تو یہ عقلا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کسی حادی کا انتظام کرے ورنہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی بھی حادی نہیں ہے اور امام زمانہ اس وقت موجود نہیں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو اگر ہم یہ مان لیں کہ امام زمانہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں تو اتنے عرصے میں جو لوگ مریں گے وہ روز قیامہ جب اٹھائے جائیں گے تو کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو یہ عقلا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جس مہدی کا ظہور ہونا ہے وہ پیدا ہوگا نہیں بلکہ پیدا ہو چکا ہے اب آجائے شرن شرن کیوں ضروری ہے کہ ہم مانے کے امام زمانہ کی بلادت ہو چکی ہے دیکھیں ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے خدا کی سنت یہ ہے کہ جو پہلا انسان آیا کہ ابھی تو کوئی بھی انسانوں میں نہیں تھا پہلا انسان جو آیا اسی کو اللہ نے حادی بنا کے بھیجا اگر آدم سے پہلے انسان آ جاتے اور آدم کو بعد میں حادی بنا کے بھیجا جاتا اور پہلے والوں پر عذاب نازل کی جاتا ہے کہ تم نے مثلا جھوٹ بولا شراب پیا یا فلا گناہ کام کیا تو وہ کہتے کہ ہم کو کیوں عذاب دے رہے ہیں پرودگار حادی بھیجا ہوتا تو ہم رکتے ہیں نا تو پرودگار آدم نے اس اعتراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے ہی شخص کو حادی بنا کے بھیجا تاکہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آنے والے لوگ اسی سے ہدایت حاصل کریں تو جب ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور اللہ نے جب پہلا انسان کو حادی بنا کے بھیجا تو یہ شرعن اللہ کے اوپر یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ حادی کو بھیجے ورنہ اگر حادی نہیں ہو تو اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ مر جائیں گے اور بعد میں اللہ ان کے پر عذاب نازل کرے گا تو وہ کہیں گے کہ جب حادی نہیں تھا تو ہم پر عذاب کی ذبات کہا رہا ہے تو یہ سنت خدا ہے اور یہ طریقہ پروردگار ہے کہ حادی کا ہونا ضروری ہے ہر دور میں اور حجت خدا جیسے کہ ہماری روایتوں میں کہ اگر زمین پر حجت خدا نہیں ہو تو اہل عرض زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی تب وہ برباد ہو جائے گی چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر دنیا میں ایک شخص باقی رہ جائے وہی حادی ہوگا تو جب دنیا میں ایک شخص امام کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص باقی رہ جائے اور وہی حادی ہوگا تو شرعن یہاں پہ اللہ کے لئے لازم ہے ضروری ہے کہ ہدایت کو باقی رکھے تاکہ آنے والے انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور ہمارے عقیدہ الحمدللہ یہی ہے کہ دو سو پچپنہ حجری میں ہمارے زمانے کی امام امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد پردہ غیبت میں ہے اور جب انشاءاللہ اللہ کا اذن ہوگا تو امام جے وہ ظہر فرمائیں گے تو ہمارے پاس قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کوئی ایسی دلیل دی ہو جس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے وجود امام زمانہ کے اوپر کے امام زمانہ غیبت میں ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی آیت یا کوئی دلیل پروردگار عالم نے دی ہو قرآن مجید میں جی دیکھیں قرآن جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے بے شک اور تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور خدا نے دین کے احکامات اخلاقیات اور بہت سارے مسائل اس کتاب کے اندر بیان کیے اس کتاب اس کتاب کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہوگی نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی جو تبدیلی کرنی تھی خدا کو یعنی جس آیت کو منسوک کرنا تھا خدا نے اس آیت کو منسوک کیا اور جس چیز کو بیان کیا رسول خدا نے کے ذریعے قرآن کے ذریعے سے خدا نے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے قرآن کا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کیا اور آدھا چھوڑ گئے ہیں بے شک اب بیسے تو بہت ساری آیتیں ہیں امام زمان علیہ السلام کے وجود کے اوپر یا ان کے اس وقت موجود ہونے کے اوپر صرف دو چار مثال کے طور پر آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ سورہ توبہ قرآن کا نوہ سورہ اور اس کی آیت نمبر ستتر کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے نبی جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جاہد فعل عمر ہے اس کا مطلب ہے کہ کرو اور آپ صیرت نبی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں بہت سارے غزوات ملیں گے جنگ ملیں گی لیکن ان ساری جنگوں میں مقابل میں جو تھا وہ کافر تھے بے شک تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا ایک حصہ مکمل ہے اور ایک حصہ بھی ناقص ہے یعنی اللہ کے رسول نے قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے نبی جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ اللہ کے رسول کفار کے ساتھ تو جنگ کرتے ہیں ہم کو نظر آئے لیکن منافقین کے ساتھ تو رسول خدا کی جنگ نہیں ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس آیت کوئی مکمل ہونا ہے جب ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت کوئی مکمل ہونا ہے تو یقیناً ہے یقین ہے اور دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی ہے کہ جو آئے گا اور اس آیت کو مکمل کرے گا تو فسبتہ مطلب اور ہمارا مطلب یہی ہے کہ ہم تو اس بات کے پہلے سے ہی قائل ہیں کہ رسول کے بعد رسول کا باروان جانا شین آئے گا اور آنے کے بعد اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا اور یہ آیت جو ابھی ناقص ہے جس میں حکم پروردگار ہوا کہ کفار سے جہاد کرو منافقین سے تو کفار سے جہاد اللہ کے رسول کر کے گئے اور منافقین سے جہاد جو ہے وہ زمانے کے امام کرے گا پہلی دلیل یہ دوسری دلیل بھی سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 33 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ و دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا لیوز حرال دین کلے تاکہ یہ نبی جو ہے یہ رسول جو ہے یہ اس دین کو تمام دین پر غالب کر دے اگرچہ یہ بات مشرقوں کو پسند نہیں آئی آپ اور آل اگر اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے بیگسٹ ریلیجن اگر کوئی ہے یا کسی مذہب کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں تو وہ بودھست ہیں بودھ مذہب ہیں یہ دنیا کے پہلا دین ہے کہ جس کے سب سے زیادہ فالوور ہیں دوسرے نمبر پہ عیسائیت آتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ فالوور عیسائیت کے ہیں جس دین کو اللہ غالب کرنے کی بات کر رہا ہے وہ تو تیسے نمبر پہ آ رہا ہے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو جو ہے وہ غالب پہ لے تمام دین کے اوپر اور یہی دین جو ہے وہ تیسے نمبر پہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئے تب ہی نامکمل ہے تمام نہیں ہوئی اس آیت کو مکمل ہونا ہے تو جب اس آیت کو مکمل ہونا ہے تو پھر وہی ہمارا مدہ ثابت ہے کہ رسول کا ایک باروان جانہ شین آئے گا جو اس دین کو تمام آدیان پہ غالب کرے گا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ جو منجی عالم بشر آئے گا وہ دنیا کو ظلم و جور سے جو ہے وہ پاک کرے گا اور دین اسلام جو ہے وہ سارے دنیا میں پھیل جائے گا جو اس آیت کا مزداخ ہے اور وہی مزداخ امام زمانہ کا وجود ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ اس دین کو غالب کرے گا اب آجائیے کہ ان دو آیتوں سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ امام زمانہ آئیں گے اب آجائیے اس سوال کے اوپر کہ آیا قرآن سے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے جو کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے نا برادرانے علیہ السلطہ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو گئی ہے تو اس پر کوئی قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت ہو گئی ہے اور وہ پیدا ہو چکے ہیں دو سو پچپنہ ہجری میں جی ہاں ہمارے پاس اس پر بہترین دلیل موجود ہے قرآن کی سورہ قدر آج جمعہ کے دن بھی ہے جمعہ کے دن جو ہے وہ سورہ قدر کی مگریز سے پہلے یعنی اثر کے وقت جو ہے وہ سو مرتب پرنڈک بڑی فضیلت ہے اس سورہ کے خاص تعلق جو ہے وہ کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہنے سو بیتر ہے اس رات ملائکہ اور روح حکم پروردگار سے اترتے ہیں زمین پر تمام احکام کو لے کے اور سلامتی رات طلوع فجر تک یہ آیت یہ شورہ رسول خدا پر نازل ہوا اور اس کے اندر شب قدر کے تذکر ہے یعنی رسول اللہ کے زمانے میں شب قدر آتی تھی اور ملائکہ اور روح حکم پروردگار لے کر رسول کے اوپر نازل ہوتے تھے اور میں نے اس سوال سے پہلے والے سوال کی جواب میں یہ کہا تھا کہ جس آیت کو منسوخ ہونا تھا پروردگار عالم نے اس کو رسول کے زمانے منسوخ کر دیا اب نہ کوئی آیت منسوخ ہوگی نہ کوئی نیا سورہ نازل ہوگا نہ کوئی آیت نئی نازل ہوگی بلکہ جو آیت اور جو سورہ اور جیسا قرآن رسول کے زمانے منازل ہوا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے رمضان تو ابھی بھی آ رہا ہے شب قدر آ رہی نہیں آ رہی شب قدر آ رہی ہے تو شب قدر جب آ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شب قدر میں جو ہے ملائکہ اور روح جو ہے زمین پر نازل ہوتے ہیں تو رسول اللہ جب تھے تو ملائکہ اور روح کس کے اوپر نازل ہوتے تھے سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوتے تھے تو اللہ کے رسول تو دنیا سے جلے گئے اور آیت منسوخ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا نہیں ہیں تو کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ اور روح جو ہے حکم پروردگاہ لے کے نازل ہوتے ہیں تو یہی سورہ بہتنی دلیلیں امام زمانہ کے وجود کے اوپر کے پیدا ہو چکے ہیں اور اس طرح موجود ہیں کیونکہ اگر ہم ان کی ولادت کو نہیں مانیں اور نہ مانیں کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو پھر یہ سورہ ادھورہ رہ جائے گا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو ملائکہ نازل ہوتے تو آج رسول اللہ نہیں ہے شب قدر بھی آ رہی ہے تو ملائکہ نازل بھی ہو رہے ہیں کیونکہ سورہ کے اندر یہ منشن نہیں کیا کہ جب تک رسول دنیا کے اندر ہے ملائکہ اور روح نازل ہوں گے رسول اللہ کی جانے کے بعد نازل نہیں ہوں گے سورہ یہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر تو آج بھی آ رہی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ شب قدر میں روح اور ملائکہ جو ہیں وہ تمام امور کے احکام جو ہیں وہ پروردگار سے لے کے زمانے کی امام کے پاس آتے ہیں جس سے رسول اللہ کے زمانے میں رسول خدا کے پاس آتے تھے اور یہی سورہ بہترین دلی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے پر ان کے اس وقت موجود ہونے کے پر بہترین دلیلیں جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ قرآن سے آپ نے کچھ آیات کی تلاوت پڑھیں اور اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ امام کے وجود پر قرآن سے دلیل آپ نے دی تو یہ بتائیے گا کہ امام غیبت میں ہے اور امام کی غیبت کے عالم میں ہم قصب فیض کیسے حاصل کریں دیکھیں امام جو ہیں وہ غیبت میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ امام کسی سے مل نہیں رہے روایتوں کے درم ملتا ہے کہ جو امام کا ظہور ہوگا تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہہ گا کہ ان سے ہماری ملاقات ہو چکے اور قصب فیض کیلئے یہ ضروری نہیں کہ انسان امام کو دیکھے یہی سوال جو ہے وہ معصومین علیہ السلام سے بھی کیا گیا کہ جب چھٹے امام سے کہ تولانی غیبت ہوگی تو لوگ کیسے استفادہ کریں گے تو معصومین علیہ السلام سے جو جواب ملا اور بہترین مثال کے ذریعے سے وہ یہی ہے کہ امام اگر پردہ غیب میں ہیں تو لوگوں کو کیسے فیوز پہنچائیں گے یا لوگ ان سے کیسے مستفیض ہوں گے امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے بھی چلا جائے تو سورج کی برکات سے زمین محروم نہیں ہوتی بادلوں کے پیچھے سے بھی وہ زمین کو اپنی برکات پہنچا رہا تھا یہی چیز امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ پردہ غیب میں ہیں تو کیا ہوا تمہیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن وہ تم کو دیکھ رہے ہیں اور امام علیہ السلام کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں کہ قضب فیض کے لئے امام سامنے ہوں بلکہ ہمیں دوسرے آئمہ کی صیرتیں ملتا ہے کہ چوتھے امام کی صیرت میں ہے کہ بلغ کا ایک زوار تھا وہ امام کے پاس آیا اور امام سے جو ہے اس نے توفید آہیب دیئے وہ ہر سال حج کرنے آتا تھا امام کے لئے توفید لے گیا آتا تھا تو اس کی زوجہ نے اعتراض کیا کہ تم تو ہر سال توفید لے کے جاتے ہیں تمہارا امام تم کو کی نہیں دیتا تو وہ پورا واقعہ میں نقل نہیں کر رہا تو وہ اس مرتبہ جب آیا توفید لے کے آیا تو امام نے اس کو توفید دیئے اور امام نے کہا کہ اپنی زوجہ سے ہماری طرح سے معذرت کر لینا کہ ہم جو ہیں وہ جو ہماری ساتھ کرتی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکے ایک مرتبہ وہ آدمی حیران ہوا اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا میں تو بلغ اخوانستان وہاں پہ وہ بھی اپنے گھر میں گھر میں بھی اپنے کمر میں اپنے بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ یہ طلق ایسے امام نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں تو چوتھے امام مدینہ میں بیٹھ کے بلغ بھی اپنے زوار اپنے محب کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کی زوجہ کے اعتراض کو رفع کر رہے ہیں اور اس کی بیوی کے اعتراض زوجہ کر رہے ہیں کہ ہم کو توفید نہیں دیتے تم ہی لے جا کے دیتے ہو تو امام خود توفید دے رہے ہیں تو جو امام بلغ میں اپنے مومن کا خیال کر سکتا ہے تو کیا آج پردہ غیب میں بیٹھا ہو امام کی اپنے ماننے والا کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے بہترین دلیل ہے اور پہ آئیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ایسے موقع مل جائیں واقعات مل جائیں گے کہ ماننے والا کسی اور جگہ پہ امام جو ہے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ قصب فیض کے لیے یا امام سے فریوزات حاصل کرنے کے لیے انسان امام کے سامنے ہی بیٹھا ہو بلکہ انسان جب دعا کرتا ہے اور روایتوں موجود ہیں کہ ہفتے میں غالباً منگل کے دن جو ہے وہ تمام مومنین کے آمال جو ہے وہ زمانے کے امام کی خدمت بیش گئے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے غافل نہیں ہے جب وہ ہمارے آمال دیکھ رہے ہیں آج کے مسائل آپ دیکھ لیں کتنی پریشانی ہیں کتنی حالات برے ہیں لیکن بہرحال مومن اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کس کی برکت نہیں ہے یقیناً کوئی ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھ کے مدد کر رہا ہے اب وہ چاہے دینی مدد ہو چاہے وہ مالی مدد ہو چاہے وہ دنیاوی مدد ہو چاہے وہ اخری مدد ہو یعنی زمانے کے امام ہر لحاظ سے خیوز پہنچا رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن وہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں اچھا امام فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو اسے جھٹلا دو لیکن جبکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں کہ کسی عالم کی یا کسی عام شخص کی بھی امام سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں باتوں میں تضاد ہے تو اس تضاد کو ہم کیسے دور کریں سوال بہت اچھا ہے اور یہ آج کے دور کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کیونکہ امام کے اندر وہی ساری خصوصیات ہیں کہ جو نبی کے اندر ہیں بس فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہی آتی ان کے پاس وہی نہیں آتی ورنہ علم جو نبی کے پاس ہے وہی نبی کی جانشن کے پاس ہے مولا کائنات نے جو بلاغ کے اندر فرمایا کہ میں نے رسول سے ایسے علم حاصل کیا ہے کہ جیسے ایک خاص اسطلح استعمال کے زقن زقا زقا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کبوتر اپنے بچے کو فیٹ کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے کبوتر کہ کبوتری پہلے سارا کھا لیتی ہے اس کو حضم کر لیتی ہے حضم کرنے کے بعد وہ حضم شدہ جزا اپنے بچے کی موہ میں ڈالتی ہے اور اس کو محنت نہیں کرنے پڑتی اور سارا توانائے اس کے جسم منتقل ہویا تھی امین مومن کریں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسے علم دیا تو اب ظاہر ہے جو رسول اللہ نے مولا کو علم دیا وہی مولا سے امام حسن کے پاس آئے امام حسن سے اس طرح ہوتے ہوتے آج وہی علم ہمارے زمانے کے امام کے پاس ہے کہ امام نے جو کہا نا کہ ہم سے جو ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو یہ امام نے ایسا دروازہ بن کیا ہے کہ اگر امام یہ نہ کہتے تو آج دینِ آلِ محمد تہس نہس ہو جاتا اور اپنی حقیقت اور شریعت سے دور ہڑی آتا کیونکہ جس آدمی کو جو چیز پسند ہوتی وہ آگے کہتا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے یہ کہا ہے شریعت کا یہ حکوم ہے امام نے خواب میں آکے یہ کہا امام نے ملاقات میں یہ کہا جیسے آج امام کے یہ حدیث ہونے کے بعد وجود کہ جو موسیٰ ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو آج بھی پوری دنیا میں خصوصا اپنے شہر میں بھی ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو باقیدہ دھڑلے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تو امام زمانہ علیہ السلام نے یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا کہ جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو اگر امام یہ نہ کہتے تو آج جو ہے وہ دین اسلام اور شریعت جو ہے وہ تحسنہ سو جاتی لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے ملتا بھی نہیں ہوں امام نہیں کہا کہ جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے وانا نجم ساقب کے اندر آپ دیکھیں تقریبا دیر دو سو علماء کے واقعات اور عام لوگوں کے واقعات ہیں جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی موجودہ یعنی ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے آیت اللہ مارشی کے انتقال ہو آگر مارشی کی ملاقات ہوئی شیخ مفید کی خبر پر آپ جائیں تو امام کی توقعی موجود ہے شیخ مفید کی ملاقات ہوئی مقدس اردویلی کی ملاقات ہوئی شیخ مرسان ساری کی ملاقات ہوئی تو یہ سارے علماء کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے تو امام نے جو کہا وہ یہ کہا کہ جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھوٹ لاتو ہمیں جتنے بھی علماء کے بارے میں پتہ جلتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اکثریت کے بارے میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو ان کے شاگر نے بتایا یا کسی طرح یہ بات مشہور ہوئی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کیونکہ یہ دعویٰ کرنے والا بقول امام کے کہ وہ جھوٹا ہے امام نے یہ کہہ کہ آج ہمارے مومنین کے لئے اسی آپ کے حوالے سے پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے مومنین بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو کہہ دے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے غیبت امام میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا آخری زمانے میں لوگ امام زمانہ کے بارے میں بدگمان بھی ہونے لگیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق شبہات بڑھتے جائیں گے انہیں شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ جب ہر آنے والا یہ دعویٰ کرے گا کہ میری امام سے ملاقات ہوئے تو اس کو جو پسندوں کو دین میں بیان کرے گا تو سننے والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ امام زمانہ نے یہ کہا یہ آج کل یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ خواب میں امام زمانہ نے یہ کہا ہے پہلی بات تو ہے کہ خواب حجت نہیں ہے خواب میں آکے آپ کو امام زمانہ تو کہا رسول اللہ بھی آکے اگر آپ کو کچھ کہہ دیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے ہمائیلی حجت نہیں تو امام زمانہ علیہ السلام سے جو ملاقات کا دعویٰ کرے امام نے کہا اس کو جھٹلا دو لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے ملتا نہیں ہوں تو ملاقات تو امام سے ہوتی ہے اور آج بھی ہوتی ہے سالحین اور بڑے بڑے ہمارے مشتہید اور مراجعے جن کے بارے میں جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی یا ان سے امام زمانہ کا رافتہ تھا تو یہ پوسیبل بھی ہے اور روایتوں میں موجود ہے کہتے ہیں بہت موجود ہے سیرت میں موجود ہے اچھا ہمارے پاس دعاوں کی کتابوں میں اور دیگر چیزوں میں ہمیں سلامتی امام زمانہ کے حوالے سے دعا ملتی ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ صدقہ دیا جائے امام زمانہ کا اور امام زمانہ کی سلامتی کی جو دعا ہے اور امام کے لئے دعا کی جائے تو کیا امام کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی دیکھیں بہتا اچھا سوال ہے کیونکہ روایتوں بہت تعقید ہیں کہ مومن جو ہے وہ اپنے زمانے کی امام کو صدقہ نکالے اور مومن کی علامت میں بھی ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم میں خصوصاً اہلِ بیعت کو شامل کرے خصوصاً زمانے کی امام کو شامل کرے لیکن یہ سوال کہ آپ کا جو سوال ہے کہ دعا سلامتی امام زمانہ اور صدقہ جو ہم نکالتے ہیں اس کا امام کو کیا فائدہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت میں بہت زیادہ تعقید آئی ہے کہ غیبت امام میں امام کی سلامتی کی دعا کرو تو ایک دفعہ تو ہم اس وقت سے کرتے ہیں کہ ہمارے امام زمانے سے پہلے والے آئیمہ نے ہمیں یہ تعلیم دیئے کہ اپنے زمانے کی امام کو یاد کرو کیونکہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی تو یہ ایک ذریعہ ہے رابطے کا یہ آپ نے ایک سوال رابطے کا بھی کیا تھا ایک سوال تو یہ بھی ہے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ ٹچ میں یعنی اپنے امام سے ٹچ میں رہو جب صبح سلامتی دعا امام زمانہ پڑھو گے شام کو امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھو گے تو تمہارے ذہن میں یہ موجود رہ گا کہ کوئی ہے کہ جو ابھی آیا نہیں آنے والا تو پھر انسان کو جب پتہ چل جائے نا کہ محلنے میں جو ہے نا اس کے والد جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا فلا جگہ پہ اس کے کوئی دوست اس کے آمال کو دیکھ رہے ہیں تو انسان اپنے آمال کو صحیح کرنے لگتا ہے کہ والد دیکھ رہے ہیں ایسا نہ مجھے سگڑ پیتا دیکھ لیں تو گھر جاگر پٹھائی ہو جائے جیسے عام تربیتوں کے ہوئے ہوتی ہے تو جب بچے کو پتہ دے جائے کہ گلی میں اس کے باب کھڑا ہے تو سگڑ نہیں پیتا تو یہ شاید آئمان نے اسی لیے کہا کہ صبح شام جب دعا امام زمانہ پڑھو گے تو تمہارے ذہن میں بیٹھا رہے کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے آمال خود با خود صحیح ہوں صدقے کی جو تاقید کی گئی ہے وہ بھی اسی لیے کہ صدقہ دو کیونکہ گویا تم صدقہ تم کس کا دیتے ہو اپنی آل و آلات کا دیتے ہو اپنے مال و اسباب کا دیتے ہو یعنی جس سے تم کو محبت ہے تم اس کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہے ہو تو صدقہ دینے کی تاقید اس لیے کی گئی ہوگی کہ تم جب بار بار صدقہ دوگے تو تمہاری ایک ان سو محبت امام کی طرف ظاہر ہوگی ورنہ ہماری دعای سلامتی امام زمانہ پڑھنے سے یا ہماری صدقہ نکالنے سے امام زمانہ علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل اسی طرح کہ جیسے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے میں ان کو کچھ نہیں ہوتا جو اللہ کی رحمت و برکت ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے فائدہ ہمارے لیے کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے جب آپ دعا سلامتی امام زمانہ پڑھ کے امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان ہے امام پلٹ کے آپ کے سلامتی کیلئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے آپ لاکھ دعا کر لیں اور ایک مرتبہ زمانے کے امام آپ کے لئے دعا کر دے گی پردگاریس کو مومن پریشان ہے میرا اس کی یہ مدد کر دے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی تو سلامتی امام زمانہ کی دعا گویا پڑھتے ہیں ہم امام زمانہ کیلئے لیکن فائدہ ہمارے لئے اسی طرح صدقہ ہے کہ صدقہ جب ہم امام زمانہ کے نکالتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے صدقے کی ان کو ضرورت نہیں ہے خدا نے وحسی ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پردگاریس مومن میرے لئے اتنا پریشان ہے اتنا محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہے تھوڑا ہے صحیح صحیح لیکن دن میں کچھ قرآن پڑھ کے جائے نا زمانے کے امام کو حدیعہ کیا کرو اس لیے کہ جو تم پڑھ کے حدیعہ کرو گے قرآن جو وہاں سے پلٹ کے آئے گا نا اس کا نہ تم کو عجر کا پتہ ہے اور نہ سلام کا پتہ ہے اور نہ مغدار کا پتہ ہے یعنی آپ اگر روز پانچ آیتیں پڑھ کے امام کو حدیعہ کر رہے ہیں خدا آگائے وحید کا جملہ ہے کہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ حدیعہ کیا کرو ہو سکتا ہے ایک جز یعنی ایک پارہ روز پڑھو اور زمانے کے امام کو حدیعہ کرو تو اتنا بڑا مشتہد اتنے بڑے آیت اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو درس میں آنے والوں کو تو قرآن کی ہمارے قرآن پڑھنے سے امام کو حدیعہ کرنے سے کیا امام کے لئے کوئی فائدہ آ رہا ہے امام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آگا وعید کا جملہ جو ہے تمہارے لئے فائدہ ہے کہ جو تم پڑھو گے جیسے دعا سلام تھی امام زمانہ ہے یا صدقہ ہے یا بقول آگا وعید کہ ایک جز قرآن کا حدیعہ کرو یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہم نہیں کریں گے تو امام زمانہ کی صحیحت پر کوئی فرق نہیں پڑھا لیکن ہم کریں گے تو ہاں ہماری صحیحت اور زندگی پر جو ہے وہ چاہے وہ دنیا بھی ہو چاہے اخر بھی ہو بہت فائدہ ہے ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ لوگ وظیفے بہت کرتے ہیں کوئی جمکران جا کے وظیفے کر رہا ہے کوئی مسجد سہلہ اچھا یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حقیقت نہیں حقیقت ہے چالیس شبے بہت جو جائے گا مسجد جمکران میں تو کہتے ہیں امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہوگی یا مسجد سہلہ چالیس شبے جمعہ جو جائے گا اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی مفاتی کے اندر بھی عامال بہت سارے موجود ہیں ایسا ہے لیکن جو اصل چیز ہے کہ امام زمانہ سے رابطے کو کیسے برقرار کیا جائے اور کیسے مضبوط کیا جائے بہت مختصر اور سادہ سا جواب یہ ہے جو ہمیں واقعات میں بھی عائمہ امام زمانہ سے مل جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ہے اپنے واجبات کو ادا کیجئے اور جو آپ کے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے اس سے آپ بچئے بے شک واجبات کو ادا کریں اور محرمات سے بچیں یہ خود ایسی چیزیں کہ جو آپ کو امام سے قریب کر رہی ہے امام سے جو چیز ہم کو دور کرتی ہے وہ وہی چیز دور کرتی ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے کیونکہ جو تقرب الہی کا سبب ہے وہی تقرب امام کا سبب ہے امام کا تقرب بڑھتا ہے اللہ کا تقرب اور زیادہ ہوتا ہے لیکن امام سے تقرب بڑھانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو واجبات کا پاول منانا ہے اور محرمات سے بچنا ہے چاہے دل مانے یا نہ مانے جو شریعت میں حرام ہے اس کو نہیں کرنا چاہے صبح اٹھا جائے یا نہ اٹھا جائے کتنی دھگنوں نماز پڑھنے ہیں تو وظیفے کرنے سے ملاقات ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل چیز جو حدف ہے وہ ہے آپ کے واجبات جتنا آپ اپنے واجبات کو اہمیت دیں گے اپنے اوپر جو آپ کے اوپر حرام ہے اس سے بچیں گے خود بخود آپ کا رابطہ امام زمانہ سے ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ایک میں آخری سوال آپ سے کروں کہ امام کی معرفت زیادہ افضل ہے یا ملاقات دیکھیں امام علیہ السلام بلکہ رسول سے ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ سے لے کے امام زمانہ تک چودہ کے چودہ معصومین کو دیکھنا کوئی فضیلت نہیں اگر دیکھنا فضیلت ہے تو رسول خدا کو جو ہے وہ کتنے کافروں نے دیکھا اب میں کافروں کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن کتنے کافروں نے دیکھا لیکن اگر دیکھنا فضیلت ہوتی تو جتنے رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے کافر سارے باعزت ہیں اور اگر معصوم کو دیکھنے سے خدا کی بارگاہ منزلت مقام ملتا تو جتنے خندق اور خیبر اور مارک احد اور ہنین میں آئے سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے نظرے عالم مقام پہ ہونے چاہیے کیونکہ رسول اللہ کو دیکھا ابن ملجم علیہ کائنات کے پاس آیا ہاتھ پہ بیعت کی اس نے بیعت کی تو دیکھ رہا تھا لیکن بعد میں اس ہی نے قتل کیا ضربت لگائے شیمر امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے سینے بیٹھا پس گردن سے گردن کاٹ رہا تھا مولا کو دیکھ رہا تھا تو دیکھنا کوئی فضیلت نہیں فضیلت یہ ہے کہ امام کی معرفت ہے یا نہیں معصوم کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا اب غالباً ایسے قرنی کا واقعہ ہے یا کسی صحابی کا ہے نام اس کا ذہن میں نہیں آرہا کہ جب ان کو پتا چلا کہ مکہ میں مدینے میں ایک نبی آئے ہیں اور آخری نبی ہیں اور نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں وہ ملاقات کے لیے آئے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ مغری سے پہلے آ جانا یہ آئے اتفاہ سے اس دن جس دن یہ ملاقات کے لیے آئے رسول خدا نہیں تھے شہر میں شام تک انتظار کیا جب رسول خدا نہیں آئے تو وہ پیغام دے کے چلے گئے کہ ان سے کہنا اللہ کے رسول سے کہنا کہ فلا شخص آیا تھا آپ سے ملاقات کو لیکن والدہ نے کہا تھا کہ مغری سے پہلے آ جانا تو میں اس لیے واپس جا رہا ہوں اس نے رسول خدا کو دیکھا نہیں لیکن صحابیوں میں شمار ہوتا ہے تو یہاں سے پتا کیا چلا کہ دیکھنا کوئی فضیلت نہیں فضیلت یہ ہے کہ آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں آپ واقعات ملاقات امام زمانہ کو اٹھا کے آپ دیکھیں جنہوں نے وظیفے کیے جنہوں نے جو ہے وہ بہت سارے عامال کو انجام دیا اکثر واقعات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب امام چلے گئے تب اس کو پتا چلا کہ امام تھے لیکن جو معرفت رکھتا تھا جو امام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا اس کی جب ملاقات ہوئے تو امام کو پہچانتا تھا اور آخری بات بھی ارث کر دوں کہ ہم چاہے کتنے وظیفہ کر لیں ہم چاہے کتنے ہی جو ہے وہ عامال کر لیں اگر معرفت امام ہمارے پاس ہے تو ہمیں امام سے ملاقات کرنے جانا نہیں پڑے گا امام خود چل کے آتے والا واقعہ ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ جس میں جو ہے وہ ایک عورت تھی ضعیف سی اس کے پاس ایک تعلیٰ تھا اس واقعے کے شروع میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے باقاعدہ علم آدات سیکھا اور اسی معلوم کرنے کے لیے کہ امام زمانہ کہاں پہ ہیں تاکہ ان سے ملاقات کی جائے کیونکہ امام زمانہ دنیا کے اندر موجود ہے لیکن کوئی جگہ آپ مہین نہیں کر سکتے کہ امام کس جگہ پر ہے لیکن بعض جگہیں اور بعض مقامات ایسے ہیں جس کے بارے میں روایات کے اندر آیا ہے کہ امام یہاں پہ ہوتے ہیں مثلا شب جمعہ امام زمانہ علیہ السلام حرم امام حسین میں ہوتے ہیں حج کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام مکہ میں ہوتے ہیں پچھلے سال کرونا کی وجہ سے کہا گیا نا کہ وہ حج نہیں ہو سکا ہے اس سال حج نہیں ہو پایا یہ کہنا غلط ہے اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایک شخص بھی حج کے لیے نہ جائے لیکن ایک شخص حج کرے گا اور وہی زمانے کے امام ہو گا تو امام ہر کہاں پہ ہیں یہ کوئی معین نہیں کر سکتا لیکن روایت میں ہے کہ جیسے شب جمعہ حرم امام حسین میں ہوں گے آتے ہیں زیارت کے لیے اب کون سے ٹائم پہ آتے ہیں یہ نہیں بالو مغرص پہ لے کے فجر تک کس وقت آتے ہیں مسجد سہلہ ہے مسجد جمکران ہے اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کے بارے میں ہیں کہ امام زمانہ محافت تشریف لاتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام آتے ہیں اس شخص نے یہ علم سیکھا کہ آدات کے ذریعے سے حساب کتاب کے ذریعے سے پتہ چلا سکے کہ امام کہاں پہ ہیں تاکہ میں وہاں پہ جا کے زیارت کر سکو امام کی ملاقات کر سکو اس نے حساب کتاب لگایا تو دیکھا کہ حساب جو بتا رہا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسفہان میں ایک لوہار ہے تالے والا ہے اس کے پاس امام بیٹھے ہیں تو یہ اپنے حساب کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ وہاں گیا اور جیسی وہاں پہنچا تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ اچھا خدا کا ایسا موجزہ ہے کہ اتنے سو سال امام کی ولادت کو گزر گئے ہیں اور جب امام کا ظہور ہوگا تب بھی امام کا جب ظہور ہوگا تو امام جو ہے نا پچیس سال کے نوجوان کی طرح جوان ہو یا امام زمانہ کی جس سے ملاقات ہوئی ہے اس نے جب بھی دیکھا امام کو تو امام ایک نوجوان خوبرو نوجوان کی طرح تھے یعنی کسی نے ان دیکھا کہ بارہ سو سال ہوگئے تو امام کی جو ہے وہ عبرو نیچے لٹک رہی ہوں گی اور ہاتھ میں حسا ہوگا کمر جھکی ہوگی نہیں ایسا نہیں جس نے بھی دیکھا جوان دیکھا اور امام کا جب ظہور ہوگا تب بھی جو ہے وہ جوان ہوں گے اب اس میں بھی کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے قرآن جا کے پڑھئے حضرت زلیخہ کا واقعہ پڑھ لیجئے اللہ نے اس کی جوانی پلٹائی نہیں پلٹائی تو جو زلیخہ کی جوانی پلٹا سکتا ہے وہی اللہ جو ہے وہ فاطمہ گلال کی جن کو یوسف زہرہ کہتے ہیں ان کی بھی جوانی کو جو ہے خدا پلٹائے گا اور جوانی جب ظاہر ہوں گے تو جوان ہوں گے تو جب یہ آدمی پہنچا اس بازار میں تو دیکھا امام زمانہ کو کہ ایک قفل ساز تالہ بنانے والے پاس بیٹھے ہیں اور امام نے اشارہ کے کچھ بات نہیں کرنا بیٹھا دیا اس کے بعد ایک بڑھیہ آئی اور ایک تالہ دکھایا اس تالے والے نے کہا کہ یہ تالہ تو بڑا یونیک ہے انٹیک ہے ایک چابی تمہارے پاس ہے اس نے کہا نہیں چابی نہیں ہے اس نے کہا کہ چابی ہوتی تو میں تم سے دس درم کا لیتا لیکن بغیر چابی کہ میں تم سے آٹھ درم کا لوں گا تو اس ضعیفہ نے کہا کہ پورا بازار اس تالے کے پانچ درم دینے کو تیار نہیں ہے اور تو بغیر چابی کے آٹھ درم کو لینے کو تیار ہے امام نے اس کو مخاطب کرے گا اس شخص کو کہ جو حساب کتاب لگا رہا تھا امام سے ملاقات کے لیے امام نے کہا کہ اس تالے والے کی جیسے بن جاؤ ہم خود تم سے ملنے کے لیے ہیں امام کیا سمجھا رہے ہیں کہ جب پورا بازار اس بڑھیہ کو جو ہے لوٹنے پر طولہ ہوا ہے اور چلو سب پانچ دے رہے تھے یہ چھے دے دیتا لیکن یہ جائز کمار رہا ہے اور حق لے رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو قیمت نہیں مالوں میں بھی اس کو لوٹ لوں امام نے کہا ایسے بن جاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے واجبات کو ادا کرو ہم خود تم سے ملنے کے لیے ہیں تو امام کو دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب امام سے ملاقات ہو تو انسان پہچان لے اور تعلیمات امام پر عمل کرے گا تو معرفت امام خود بخود آئے گی کہ جب امام کو دیکھے گا تو امام کو پہچانے گا اچھا میں آخر میں بس یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کو پیغام دیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے وہ امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں دیکھیں ویسے تو لابلہ کلام کے اندر تقریباً ساری چیزیں بیان ہوئیں گے کہ رابطے کو کیسے مضبوط کیا جائے لیکن پندرہ شابان کی مناظرین سے اپنے سامعین کو یہی کہوں گا کہ آخری زمانہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا مشکل ہے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا صبح سے لے کے شام تک آسان ہوگا دین بچانا مشکل ہے اشک آج لگتا ہے وہی زمانہ آگیا ظہور امام کے لیے حتمی علامتیں جو پانچ ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے تقریباً سالے تین سو سے زیادہ بلکہ بعض جگہ سے بھی زیادہ علامتیں بیان ہوئیں اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ غیر حتمی علامتیں پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کسی زیادہ ہم کو دیکھنے میں نظر آئی ہیں تو لگتا تو ایسے ہی کہ امام کے ظہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ چھ مہینے بعد ہو جائے گا یہ ایک سال بعد ہو جائے گا یہ جو کہے وہ بھی غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ امام کا ظہور جو ہے وہ ابھی مثلاً جو ہے وہ چھ سال کے بعد ہوگا یہ بھی غلط ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہو جائے تو ہر وقت ظہور امام کے لیے تیار رہنا اور ظہور کے وقت امام کے ظہور سے پہلے آسمان سے ندہ آئے گی کہ جو ہے وہ ظہور ہو گیا ہے تو انسان جو ہے جو نکل پڑے گا جیسی قدم گھر سے باہر نکالے گا وہ خدمت امام پہنچ جائے گا ماشاء اللہ اب کچھ جو ہیں وہ تضبطب کا شکار رہیں گے کہ جاؤں یا نہیں جاؤں تو شیطان کی آواز آئے گی کہ وہ جو شام کو آواز آئی تھی وہ جوٹی ہے امام کے ظہور نہیں ہوا تو اس دور میں ہم کو ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے عقائد کے اوپر جو ہے وہ کما حق کو تو یہ کہنا غلط ہے کہ پوری طرح سے دس رس حاصل کر لیں لیکن خدا طاقت کے ادبار سے سوال کرے گا اپنے دین کو بچانا ہے اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے عقیدہ مہدبیت کو خود بھی سمجھنا ہے اور ہم سب اپنی اپنی جگہ مبلغ ہیں ہم سب اپنی اپنی جگہ دین آل محمد کی محافظ ہیں ایج مولانا ہونے کے ناتے میرا وظیفہ کچھ اور ہے عام مومن ہونے کے ناتے آپ کا وظیفہ کچھ اور ہے لیکن شیعت کا اہل بیعت کا دفعہ مجھ پر بھی واجب ہے آپ پر بھی واجب ہے علم اور مرتبہ کے ادبار سے وظائب وڑ جاتے ہیں جو آیت اللہ سلسانی کا وظیفہ ہے وہ میرا نہیں ہے جو میرا وظیفہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ کا وظیفہ ہے وہ ایک بلکل مقتدی تعلیم کا نہیں ہے لیکن جس کا جو وظیفہ ہے نا اس کو عمل کرنا ہے خود بھی امام زمانہ سے متعلق معلومات حاصل کریں عقیدے کو مضبوط کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ایک کہ چھٹے امام علیہ السلام حسرت کر رہے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا چھٹے امام کونے رشتے میں دادا لگتے ہیں اور کہتے ہیں امام زمانہ کے لئے کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا تو میں مہدی کی خیمے میں اس کی خدمت کرتا یعنی امام زمانہ کا مرتبہ دیکھیں آپ چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں خدمت کرتا تو جب چھٹے امام علیہ السلام خدمت کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پھر ایسا ہی تیار ہونا چاہیے کہ جب ضغور امام ہو تو ان کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے واجبات پر عمل کریں اپنے حرام جو اللہ نے آپ کے حرام قرار دیا ہے اس کو انجام نہ دیں اور دعا سلام دی امام زمانہ اور صدقہ وغیرہ کے مطالق تو بات ہوئی گئی ہے یہی سارے وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے رابطہ امام سے مضبوط ہو سکتا ہے اور معرفت امام کی بڑھ سکتی ہے اگر انسان اس پر عمل کرے معرفت امام زمانہ اور شبات امام زمانہ پر ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ناصر نقوی صاحب موجود تھے جنہوں نے ایک خوبصورت گفتگو ہمارے ساتھ کی ہم ممنون و مشکور ہیں قبلہ کے کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا یہاں پر ایک خوبصورت گفتگو چل رہی تھی شبات امام زمانہ کے عنوان سے آخر میں آپ کو صرف یہی بات کہوں گا کہ جتنا ہو سکے امام سے رابطے کو مضبوط بنایا جیسا کہ قبلہ نے فرمایا اور ڈیٹیل میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور جتنا ہو سکے عملی میدان میں آگیا ہیں اور صرف اس گفتگو کو اس پروگرام کی حد تک نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس میں اخدامات کریں اور جتنا ہو سکے جتنا خود سیکھیں دوسروں کو بھی سیکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ